موسیقی 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 این قسموں کی وجہ سے ان پھلوں کو اور سبزیوں کو اور جانوروں کو جاننا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہیں اور انسانوں کو بھی جاننا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ہم کسی اور چیز کی ٹائپ کو ان کی ٹائپ جان کر جان سکتے ہیں جو جو سائنز ہے یہ کارل یوم نے اصل ڈسکور کی کارل یوم کی تھیوری پے بیس کرتی بہت سارے آتھر جنون نے اس پر کنٹریبیوٹ کیا لیکن اصل میں یہ جو سائنس ہے یہ انسانوں کی قسموں کا علم ہے اچھا انسان جہاں جہاں اچھا انسان کی انسان میں جو اصل یہ نولیج ہمیں دیتی ہے وہ یہ کہ یہ انسان کی جو فطرت ہے نا اس کو ڈیکوٹ کرتی ہے تو انسان کی نیچر کو اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے اپنی دارے سب سے پہلے انسان کی تمنہ ہوتی ہے کہ اپنی فطرت کو سمجھے پھر اپنوں کی فطرت کو سمجھے اپنی اور اپنوں کی فطرت کو اگر سمجھنا ہے تو ایم بی ٹی آئی کا اس میں استعمال دنیا کرتی ہے اپنوں اور اپنی اپنوں کی فطرت کو جو انسان سمجھ گیا تو میں سمجھتا وہ ایم بی ٹی کا اصل مقصد جانے ہیں اصل مقصد آپ نے بات کی تھی نیچر ورسز نرچر پہلے تو آپ سے وہ آسان بھاشا میں سمجھے نیچر کیا ہوتی ہے نرچر کیسے کیا جاتا ہے جب دونوں الفاظ پریکٹیکل لائف میں اپلائے کریں گے تو ہماری زندگی میں ہمارے دوستوں کی زندگی میں ہمارے کولیگز جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں اور ہماری اس کے بعد جو ایک ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے اس میں کیا امپیکٹ آئے گا سر دیکھیں یہ بہت ہی یعنی امپورٹن سوال ہے آپ کا کہ چونکہ یہ انسان کی فطرت سے ریلیٹڈ ہے اور انسان کی فطرت انسان کی شخصیت کا وہ حصہ ہے جو چینج نہیں ہوتی جو بچہ اپنی اپنی انہیریٹنس سے لے کے آتا ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نرچر کرنا ہو کسی بھی چیز کو ڈیولپ کرنا ہو تو اگر وہ اس کی فطرت کے مطابق اگر آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے بھی ڈیزل کی گاڑی میں پٹرول ڈال دیں آپ یہ چھوٹی سی غلطی کر دیں آپ تو وہ گاڑی بند ہو جائے گی بھی ڈیزل کی گاڑی میں پٹرول ڈال دیں تو میں سمجھتا ہوں گاڑی نہیں چلی گا گاڑی نہیں چلی گا سمیللی ایسا ہی دیکھیں نا جب اتنا سا فرق کر دیتے ہیں تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو انسانوں کو جب ہم ان کی فطرت کے اگینسٹ لے کے چلیں گے تو کیا ہوگا انسان کا بسٹ آؤٹ ہو جائے گا سر بسٹ آؤٹ ہم کر رہے ہیں ہم ہم اپنے بچوں کو بسٹ کر رہے ہیں ہم بچوں کو بھی چلیں سر بات کی چیزیں ہم اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پا رہے ہیں ہم اپنی فطرت کو نہ سمجھ کے ہم اپنے آپ سے بے بہرہ ہو کے دنیا کو جان لیا انسان نے وہ اپنے آپ کو جاننے میں وقت خرش کرنے کو تیار انسائیکلوپیڈیا پڑھ لیا ویکیپیڈیا پڑھ لیا بلکچین پڑھ لیا کلاوڈ پڑھ لیا اس کے بعد آنے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ لی کہ وہ یہ یقین کر بیٹھا کہ وہ اپنے آپ کو جان ہی نہیں سکتا اس دھوکے میں آ گیا تو ان سب لوگوں کے لئے خوشخبری ہے کہ انسان کو جاننا آپ کچھ منٹوں کا کام ہے اور یہ علم آپ کو زندگی بھر آپ کے ساتھ چلے گا اور اس سے آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں گے اپنے اپنا ایکسلنس کا پاتھ پلان کر سکیں گے اور آپ اگر خوش رہیں گے آپ کامیاب رہیں گے آپ سوچیں ایک خوش شخص اور ایک کامیاب شخص کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتا ہے اور یہ اتنا آسان ہے تو یہ یہ میری کوشش ہے جستجو ہے جیسے آپ نے ہزبنڈ وائف کی بات کی دیکھیں بچے تو بات کی بات ہے پہلے تو یہ میاں بیوی نے اپنی زندگی جہنم بنائی ہوئی شادی کرنا اور خوش رہنا اتنا بڑا پزل بن گیا ہے آج کے دور میں جبکہ وجہ اس کی لوگ نہیں سمجھ رہے وجہ یہ ہے کہ ہم 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 ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور جو نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں سے دکھ کی داستان شروع ہوتی ہے اور جس کا امپیکٹ بچوں پہ فیملی پہ اور پوری معاشرے پہ اور نرچر خراب ہو جاتا ہے نرچر خراب ہو جاتا ہے آپ نے ایک بڑی ضبطیس بات کی کہ چار طرح کے کامبینیشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ایک کامبینیشن کو بات کرتے ہیں پہلا کامبینیشن ہے ای اینڈ آئی ایکسٹرو ورزن بہلا ہے ایکسٹرو ورز amateur 4 dit چانسٹر ورزن انچسٹر ورز چاروں ڈاکوٹ میز ہے چاروں ڈ MC ہی چاروں کرل یوں نے دسکووریتendre آیا ہے ، ثورٹ بن Looking Looking Thinking and feeling, yes. And fourth is judging and perceiving. Judging and perceiving. تو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں. ایک ایک کر کے بالکل. دیکھیں پہلا جو ڈیمینشن ہے. یہ چاروں بسکلی ڈیمینشن ہیں. یہ چاروں بڑی ڈیپ تھے ان کے اندر. پہلا جو ڈیمینشن ہے ایکسٹرو ورزین اور انٹرو ورزین یہ ہمارے انرجائزنگ زونس کو آرینڈیفائے کرتے ہیں. ایکسٹرو ورزین کا مطلب ہے انسان کے اسکن کے باہر کی دنیا اور انٹرو ورزین کا مطلب ہے انسان کے اسکن کے اندر کی دنیا اب انسان اب اس سے ریلیٹڈ جو بیہیوئرز ہیں ہمیں ان کو آئیڈنڈفائے کرنا ہے پہلے ابھی جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ میں ایکسٹرو ورٹ کر رہا ہوں اگر میں کوئی کل کی داستان سوچوں گا تو وہ انٹرو ورزین ہو جائے گا تو ہر آدمی دونوں کام کرتا ہے ٹائپ کا پتہ جلتا ہے کہ ہمیں کون سے بیہیوئرز کو ہم پریفر کرتے ہیں ویچ بیہیوئر ویچ ورلڈ وی پریفر تو آدھی دنیا انٹرو ورزین پریفر کرتی ہے اور آدھی دنیا ایکسٹرو ورزین پریفر کرتی ہے اچھا دونوں دنیایں اچھی ہیں ٹائپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پریفرنس کو ڈسکور کریں اپنے خوش رہنے کے لیے اور دوسری دنیا کے بارے میں دوسری دنیا کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری لیں کہ اگر وقت پڑھنے پہ ہمیں کچھ کرنا پڑا تو ہم کرسے اچھا جو یہ مطلب ہم دنیا بھر میں پہلے جب پڑھاتے تھے یا پھر ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں یا پھر ڈیفرن آفیسز میں بات کرتے ہیں یار یہ تو انٹرو ورزین کو کٹا ہوں یار ایکسٹرو ورزین کمال کا بندہ ہوگا اچھا پھر جب بینکس میں جاؤ یار ایکسٹرو ورزین زیادہ بات کرتا ہے اس کو ہٹ کٹا ہوں اور اس کو نہ آڈیٹ میں لگا آڈیٹ وارا بچہ انٹرو ورزین مطلب یہ جو ڈیفرنسیشن ہم کریٹ کرتے ہیں کیا غلط ہے یہ بلکل غلط ہے ایک تو یہ انیلیسز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کنفیوزن سے نکلیں کہ انٹرو ورزین اور ایکسٹرو ورزین ہیں ججبینٹلز یہ ججبینٹل اٹریبیوٹس ہی نہیں پہلا یہ کنفیوزن ہے اور دوسرا یہ کہ ٹائپ ورلڈ میں ان کے مطلب مطلب الگ ہیں اور ٹریٹ کی دنیا میں ان کے مطلب الگ ہیں ٹائپ کی دنیا میں وہ الگ ہیں ٹریٹ کی دنیا میں وہ اور ہی ڈیفرنٹ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ایکسٹرو ورٹ ہیں لیکن وہ ایکسٹرو ورزین پسند نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یا میبی وہ چونکہ آٹھ طرح کے ای ہیں وہ نی ہے وہ چاہتا ہے تنہائی میں رہے وہ تو ان کو بھی ہم آڈٹ میں ڈال سکتے ہیں وہ ای ہے مگر این ہے میں بھی وہ آڈٹ میں جانا چاہے تو ہمیں پہلے تو ٹائپ اور ٹریٹ کی کنفیوزن سے نکلنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ ای اور آئی اچھے ہیں یا برے ہیں یہ انسان کی اپنی چوائس ہے انسان اگر آڈٹ میں کام کرنا چاہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے اور انسان اگر آئی ہے اور وہ آڈٹ میں کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کچھ بغاڑ نہیں سکتے اس سے دوسرا آپ نے لرننگ زون والی بات کی دیکھیں سیکنڈ جو ڈائکوٹومی ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سیکھیں گے تو پر فارم کریں گے سیکھنا ہماری زندگی کا سمجھیں ایک 24 7 ایکٹیوٹی ہے کارل یونگ کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہمیں بتائے کہ انسان کے سیکھنے کے دو طریقے ہیں سینسنگ اور انٹیوشن اور اس سے بڑا اس نے دریافت کیا کہ ہر انسان کسی ایک کو پریفر کرتا ہے اس کا مطلب کسی ایک میں اس کو مزہ آتا ہے اس کا مطلب دوسرے میں مزہ نہیں آتا ہے یہ بہت دھوکے کی بات ہے یہ دھوکہ ہے تو دنیا میں دقریباً 80% لوگ سینسنگ پریفر کرتے ہیں اگر وہ سینسنگ پریفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ انٹیوشن پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور جو 20% انٹیوشن پریفر کرتے ہیں وہ سینسنگ پر توجہ نہیں دیتے اور مزے کے بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سنسنگ ہے یا انٹیوزن ہے اور ایک دوسرے کی بات کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے مسئلے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا تم نے اسے نہیں کہا ہے اور ٹائپ تو پتہ ہوتی پہلے کس کی کیا کپیسٹی ہے کون کیا کام کیسے کر سکتا ہے تھرڈ سر آپ نے بات کی دیسیشن میکنگ والا زوم تو وہ بھی تھوڑا بتا ہے تھرڈ ڈیمنیشن بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی انفرمیشن لیتے ہیں اپنے میند میں اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں تو دیسیشن میکنگ کے دو پروسیسز ہیں یہ بڑی ایمپورٹنٹ ڈسکوری ہے کارلیوں کہ ایک تی اور ایک ایف دیکھیں تی جو دیسیشن میکنگ پریفرنس ہے یا جو پروسیس ہے that is logical in nature ہم لوجکس کو یوز کر کے ہم کوزن افیکٹ کو یوز کر کے اپنی انفرمیشن جو ہم نے حاصل کی ہے اس کے بارے میں کنکلوزن ڈراؤ کرتے ہیں اور ایک ہے فیلنگ فیلنگ بیسٹ ڈیسیشن میکنگ اس میں یہ ہے کہ خواتینوالا تو نہیں ہے دونوں ہو سکتا ہے مرد بھی I'm an F person ہمارے پرائم منسٹر بھی F ہیں F لوگ بھی ہیں بہت سارے لوگ جو لیڈرشپ میں رہے ہیں وہ بھی F ہیں لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے یہ 80% خواتین F ہوتی ہیں بلکل تو human based decision جو لوگ prefer کرتے ہیں احساس اور values کی بنیاد پر یہ ایک F ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ T اور F کی بنیاد پر فیصلے کر سکتے ہیں اور کرتا ہے ہمیں اللہ نے یہ اس لیے دیا کہ ہم situation decide کریں اگر ہم کام پہ ہیں work پہ ہیں تو کوشش کریں logical decision میں کی اپنے family کے ساتھ ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ logic پر فیصلے نہ کریں عدلے کا بدلہ نہ کریں cause and effect نہ کریں ہمیں لحاظ رحم اور درگزر کا معاملہ کرنا ہے جو کہ F ہے اور آخری آپ نے کہا ایک lifestyle J&P جے ان پی دیکھیں یہ بہت ہی important discovery ہے کارلیوں کی آدھی دنیا جو ہے وہ J ہے آدھی دنیا P ہے ہم لوگ بہت زیادہ اس lifestyle کے تضاد کی وجہ سے جھگڑوں کا شکار ہو جاتے ہیں اب دیکھیں نا آدھی دنیا اللہ نے P بنائی ہے وہ flexible ہے spontaneous ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں flexible مگر ان کا کمال یہ ہے کہ وہ problems کی تلاش میں رہتے ہیں اور problem ملتے ہی جب تک اس کو solve نہ کریں ان کی نیندیں اڑی جاتی ہیں اور اللہ نے باقی آدھے لوگ بنائے ہیں وہ goal oriented ہیں جب تک وہ goal set کر کے plan کر کے وہ مقصد حاصل نہ کریں ان کو chain نہیں آتا تو ایک طرف problem solver اللہ نے بنائے ایک طرف اللہ نے go getters بنائے planners بنائے تو ہم ان انسانوں کو اچھے اور برے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کہ نظرت کا باعث بنتا ہے ہمیں انسانوں کی پہچان اپنی نظروں میں اور اپنی دماغ میں لانی چاہتے ہیں کمر صاحب بہت زبردست لگا اس سے پہلے جب میں نے پاک سال پہلے دیکھا تھا کسی نے نہیں پڑھایا تھا کہ آج آپ کی ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہے نہیں نہیں بہت شکریہ مطلب میرا پورے مائنڈ کا ڈائیمنشن ہی بدلتا ہے نہیں نہیں مطلب اب ہم MBTI کو کیسے دیکھنا ہے کیسے سوچنا ہے لٹرلی سپیکنگ میں اپنی اس کو فیملی لائف میں نہیں بہت شکریہ میں اس کو اپنی پروفیشنل لائف میں استعمال کروں گا میں یہ سمجھتا تھا اف آئیم ہنڈیڈ پرسنٹ اینڈیڈ پرسنٹ everybody has to be 150% انشاءاللہ which was wrong at my stage بالکل یار اس کی جو پرسنیلٹی ہے اسی پرسنیلٹی کے ٹائپ میں ڈال کے وہاں سے 150% نکال کریں آہہہ پرکی یہ ہی تو کمال ہوگا this is the objective of the type بس آج کے بعد سر you will see a drastic change انشاءاللہ a big change in my personality انشاءاللہ مطلب مجھے اب لگتا ہے کون سے سے دوست ہیں جن کے ساتھ میں comfort zone میں نہیں ہوں ان کو بلوک مار دینا ہے مطلب میں ایسے ہی آپ سے دکلے کے بلوک نہیں آپ کی پرسنیلٹی جان کے میں آپ ہی کے حساب سے behave کروں گا یہ چیز بالکل اس سے بہت دوستی گری ہو جائے گیا تو تمام جو ابھی اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو سن رہے ہیں جن کو بھی اپنے لائف میں سٹوڈنٹ لائف میں پرسنل لائف میں پروفیشنل لائف میں یا کسی بھی ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنگی ریکمیند کہ آپ اپنا ایک پرسنیلٹی اسسسمنٹ کرائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت شکریہ اور جب آپ اپنا پرسنیلٹی اسسسمنٹ کرائیں گے you will feel a great change in life یہ جو تریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اور جو اتنی بھی آپ تریننگ سے اٹین کرتے ہیں اگر آپ نے MBTI نہیں کیا تو آپ جمع نہیں ہوں اگر آپ نے MBTI نہیں کرایا تو کوئی بھی تریننگ آپ کو وہ کام نہیں آنے والی جب تک آپ MBTI جائے گا بالکل thank you very much for your time sir any last message to my audience sir کوئی last message دینا چاہے sir بس میرا last message یہی ہے کہ اس پلینٹ کے survival کے لیے اس پلینٹ کے survival کے لیے انسان کا انسان کو پہچاننا بہت ضروری ہے مجھے یہ چیز اپنے کیریئر کے اس نہش پہ پتا چلی جب میں پیک پہ جا رہا تھا اور اپنے ماں باپ کی تمام زندگی کی خواہشوں کو تکمیل کرنے والا تھا سائیکیٹری کی ریزیڈنسی شروع کر چکا تھا اور ایک سائیکیٹریس بننے والا تھا تو مجھے جب یہ پتا چلا کہ انسانوں کی انسانوں کی پہچان کرانے والے لوگ ہی نہیں ہیں ہمارے ملک میں تو میں نے یہ سوچا کہ سائیکیٹریس تو بہت ہی بیمار تو ٹھیک ہو جائے گا مگر انسان کو اگر پہچان نہیں ملی نا سر جو ٹھیک ہے وہ بیماری سے کیسے بچے کمال تو اس بات ہے تو میں نے you chose a proactive life اگر آپ سائیکیٹریس ہوتے تو آپ reactive ہوتے and proactive are amazing guys sir thank you بہت شکریہ good luck